دوستوں میں آپ کا مطر روپ سنگھ پراوا آپ کے بیچ لے کر آیا ہوں ویر ویرانگناؤں کی کہانیوں کی ایک سرنکھلا نصیت طور سے آپ سنیں اور یہ بہت ہی گیانپرد کہانیاں ہیں جو اتھیاس کے پنوں میں کہیں نہ کہیں دب کر رہے گی تھی ہماری سناتن سنسکرتی اور اس ویر وشندرہ بھومی میں ہماری جو ماتائیں بہنیں تھی ان کا یوگدان بھی کم نہیں ہے تو دوستوں اگر ہم بات کریں اس مردھر ماتی کے بارے میں تو جتنے بھی ویر ہوئے ہیں ان ویروں کو جو سکشائیں دی گئی وہ ان کے ماتاؤں کے دورہ دی گئی اور راجستان کی جو ناری ہے راجستان کی جو استری ہے اس کی کبھی بھی چترن جو ہے وہ سندرتہ کے لیے نہیں ہوا راجستان کی جو مہلائیں تھی ان کا چترن ویرتہ کے لیے ہوا ہے سور ویرتہ کے لیے ہوا ہے میں آپ کو اگر کہوں تو یہ وہی راجستان کی بھومی ہے جس میں رانی پدماوتی جیسی مہلائیں ہوئی رانی کرماوتی جیسی مہلائیں ہوئی اس میں میرہ کا جنم ہوا اسی بھومی کے اندر امرتہ دیوی ویسنوی جیسی مہلائیں ہوئی کرما گورا جیسی مہلائیں ہوئی جنہوں نے ورکشوں کے لیے اپنا بلیدان دیا اے سنکھے مہلائوں کی کہانیاں ہیں اے سنکھے ناریوں کی کہانیاں ہیں اسی سرنکھلا میں ہم آج بات کریں گے اس راج کماری کی جس نے اپنی راجے کی اپنی شناتن سنسکرتی کی آنو اشمتہ کے لیے اپنے پرانوں کو نوچھاور کر دیا دوستوں ہماری جو ماتائیں اور بہنیں تھی وہ واقعی میں مضبوطی کا پرتک تھی واقعی میں صدڑتہ کا پرتک تھی لیکن کچھ گلنت بھرانتیوں کی وجہ سے ہم نے ان پرشتوں کو کھولا ہی نہیں تو دوستوں آج ہم بات کریں گے اس گنگا اور یمنا کی دھارہ کے بیچ میں استطعت اس چھوٹے سے راجے کنسور کے بارے میں جس کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا دوستوں بات اس سمیں کی ہے جس سمیں ویر شیرومنی پرتیراج چوہان جو پورے ہندوستان کے ساسک ہوا کرتے تھے ان کے سامراجے کا انت ہوا اور اس کے بعد میں اس دلی کی راجگدی پر بہری آکرانتہ کرور ساسک کتوب الدین ایبک راجہ بنے دوستوں ہر راجہ کی ایک لالسہ ہوتی ہے کہ وہ ادھیک سے ادھیک جو چھتر ہے اس کو اپنے ادھیکرن میں کرے اور کتوب الدین ایبک جو ساسک تھا اس نے کیول ہمارے چھتر کو ہی نہیں ہڑپا ہماری مان اسمیتہ سوابی مان کو بھی ٹھیس پہنچایا دوستوں ہندوستان کے انعیک راجے رجواروں کو اپنے ادھین کرتے ہوئے جب اس کی نظر اس گنگا یمنا سسکرتی کے بیچ میں استیتک چھوٹے سے راجے کنسور پر پڑی تو انہوں نے اپنی گپتچر ویوستہ کے مادیم سے اپنے جو لوگ تھے ان لوگوں کو وہاں بھیجا اپنی سینہ کو وہاں بھیجا جب وہ سینہ گھات لگا کر جنگل میں کنسور راجے کے باہر پڑاو ڈال رکھی تھی تو کنسور کے راجہ اس سمیں ہوا کرتے تھے سجن سنگھ دوستوں بہتی نیائی پیریے بہتی کرتب وی نیشٹ اور دھرم پرائن ویکتی تھے سجن سنگھ اور ان کے راجے میں راج کاز بہت اچھی طریقے سے چل رہا تھا اسی سمیں اس دوست آکران تھا کی نظر اس راجے پہ پڑی اور کہتے ہیں صوبے کا سمیں تھا راج کماری تاج کمری اپنے راجے کی سیر پہ نکلی ہوئی تھی اور پاس ہی کے جنگل میں کتب و دن ایبک کے کائر سے نک گھات لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور انہوں نے جیسے ہی راج کماری وہاں سے نکلی تو انہوں نے دھاوا بول دیا لیکن وہ ویرانگنا وہ سناتن سسکرتی کا پرتک کیول ساستر ودیہ میں ہی نپون نہیں تھی بلکہ ساستر ودیہ میں بھی نپون تھی دوستوں ہماری ماتائیں بہنیں اگر ہم اتھیاس کے سندرم میں دیکھیں گے تو یہ راجستان کی جو بھومی ہے یہ ویر پرسوں کی بھومی نہیں بلکہ ویر اور ویرانگناوں کی بھومی ہے اس راجستان کی دھرا پر جب بھی ویرتا کا نام لیا جاتا ہے اس سمیں ہماری ماتاؤں بہنوں کے بارے میں نشط طور سے بتایا جاتا ہے دوستوں ہم بات کرنا چاہیں گے اس سمیں کی وہاں سے گزر رہے تھے تاج کوری اس راجی کی راج کماری اور آکرانتاؤں نے آکرمن کر دیا اتنا دھندو طریقے سے ید کیا ایک اکیلی ناری اس ایسنکھے بہاری ودھوئیوں کے سر کلم کیے سر کاٹ کے دور فینک دئے اور جب ان سینکوں میں سے ایک سینک بچا تو اس کو کہا کہ جا کے اپنے آقا اپنے علی اپنے راجہ کو بول دینا اپنے بادشاہ کو بول دینا کہ کبھی بھی کنسور کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا وہاں پر ویر پرس آج بھی جندہ ہے ویر مہلائیں آج بھی جندہ ہے وہ جو سینک تھا وہ بھاگتے بچتے بچاتے دلی تک پہنچا اور اپنے بادشاہ کے دروار میں اپستت ہوا اور اس نے جب گورو گاتھا کے بارے میں بتایا کہ کنسور راجے کے راجہ سجن سنگھ کے پتری تاج کمری اتنی سندر اتنی بلیشٹ اتنی بدھیمان اور انہوں نے ہمارے ایسنکھے مغل ایسنکھے جو کتبودین ایبک کے جو شینک تھے ان کے سر کلم کر دیئے اور میرے کو جندہ چھوڑ دیا اور کہا ہے کہ اپنے راجہ کو جا کر یہ بتانا ہے دوستوں کتبودین ایبک کو بہت گصہ آیا کہ ہندو چھتریے کے گھر میں اس پرکار کی ویرانگنا اور جو میرا اتنا اپمان کر سکتی ہے تو انہوں نے سجن سنگھ جی کے لئے ایک پتر بھیجا کہ سجن سنگھ جی آپ کی راج کمری سے ہم سادی کریں گے پرنتو یہ بات جب سجن سنگھ کے پاس پہنچی تو سجن سنگھ جی کو بہت گصہ آیا اس بہری آکرانتہ پر کہ یہ کس پرکار کی باتیں کر رہا ہے واپس کٹو اتر سجن سنگھ نے پرستط کیا کہ ہے بہری آکرانتہ تیرے کو جس سمیں جس وقت جس گھڑی میرے سے ید کرنا ہوں آ جانا رن بھومی میں لڑیں گے دیکھیں گے کس میں ایک سناتن سنسکرتی میں زیادہ جور ہے یا بہری آکرانتہوں کی سنسکرتی میں زیادہ جور ہے دوستوں اس بات کو لے کر کتو بودین جو دلی کا ساسک تھا دلی کا سینہ پتی تھا اس نے اپنے ہی کچھ سینکوں کو ہزاروں لاکھوں کی سنکھیا میں سینکوں کو اور اپنے سینہ پتی کو کنسور راجے کے اوپر آکرمن کے لیے بھیج دیا سینہ پہنچی چاروں اور سے کنسور کو گھیر لیا گیا پورے کنسور راجے میں اپنی آن اسمیتہ کو بچانے کے لیے پریاس کیے جا رہے تھے دوستوں اس کتو بودین ایبک کنسور راجے کو جیتنے کے لیے نہیں بلکہ اس سناتن سنسکرتی کی پرتک اس چھترانی کو سادھی کرنے کے لیے آ رہا تھا کہ میں اس چھترانی سے سادھی کروں گا اور یہ کسی کو منجور نہیں تھا کیونکہ اپنی آن و اشمیتہ کے لیے ہماری جو مہلائیں ہیں آج کے پاتھے کرم میں کیسا بھی درسایا گیا ہو پرنتو آپ دیکھو گے کہ جوہر کی جوالاؤں میں گھدگتی آگ میں اگر کودنا ہو اپنی آن و اشمیتہ کے لیے تو کتنا کشتکاری رہا ہوگا پرنتو ان چھترانیوں نے ان سناتن سنسکرتی کی پرتک ناریوں نے کبھی بھی اپنی آن و اشمیتہ کو سنکٹ میں نہیں آنے دیا اس گروہ پورو اتھیاس کو بنائی رکھا دوستوں اسی لیے میں آپ سے نویدن کرنا چاہوں گا کہ ورطمان سنسکرتی بدلی ہے سنسکار کو نہیں بدلنا ہے ہمیں سنسکرتی کو نہیں بدلنا ہے ہمیں ہم ایسی کہانیاں سنیں اپنی بہن بیٹیوں کو سنائیں جن سے ان کو پتا چلے کہ ہمارا گوھر ورغان کے ساتھ تھا دوستوں یدکی رن بھیریان بج گئی دونوں سنائے آپس میں لڑنے لگی مہراجہ سجن سنگھ درگ کے باہر جا کر ایشنکھے کتوب دین ایبک کے سنہ پتی سنہ نائکوں کو سر کلم کر رہے تھے اور رنگھوس جہے بہری بج رہی تھی اسی سمیں کچھ سمیں کے بعد میں جب ایشنکھے کتوب دین کی سنہ بھاری پڑنے لگی تو سجن سنگھ جو تھے وہ ید میں کام آئے سجن سنگھ کی مرتیوں کے بعد میں کتوب دین ایبک کی سنہ کا سنہ پتی چاروں اور نجرے دوڑاتا ہے اسی وشال سنہ کے بیچ میں درگ کے دوار پر ایک وہ ناری جو ہندوستان کا ہندوستانسکرتی کا وہن کر رہی تھی وہ سامنے کھڑے اور اس سنہ پتی نے آدیس دیا کہ جاؤ سینکوں اس ناری مہلا کو جندہ پکڑ کے لے کے آؤ کیونکہ ہمارے بادسانے ان کو جندہ پکڑ کے لے کے آنے کے لئے کہا ہے تو سینک جب آگے بڑے بہت زیادہ سنگھ کیا میں سینک تھے تو اس چھترانی نے اتنا دھنب ید کیا کہ ایک بار تو جو اتن دین ایبک کے سینک تھے وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے لیکن سینہ میں کچھ پرکار کی اس پرکار کی بھانتیاں پھیلا دی گئی کہ کتب الدین شم آئے ہیں اور وہ ایک بسال سینہ لے کر ہمارے ساتھ پہنچنے ہی والے ہیں تو کہتے ہیں واپس سینہ جڑی بھاگتے ہوئے سینک رکے اور انہوں نے کنسور کے رازدرب پر حملہ بول دیا بھائی اور بہن ایک دوندو گتی سے لڑ رہے تھے سوری چندرمہ سب رکھ کر دیکھ رہے تھے کہ دیکھو یہ ہے چھترانیاں یہ ہے ناریاں جن ناریوں کی وجہ سے یہ چھتریتو جندہ رہا یہ سنسکرتی جندہ رہی یہ سناتن سنسکرتی بنی رہی جب چاروں اور سے کتب الدین اعبک کے سینہ سینہ پتیوں نے سینہ نائکوں نے اس چھترانی کو گھیر ریا جندہ پکڑنے کی جدکی تب آدیس دیا کہ ہے میرے بھراتا لکسمن سنگھ تم آج میری لاج بچاؤ اس کل مریادہ کی لاج بچاؤ اور میری گردن دھڑ سے الگ کر دو بہن اور بھائی کا پریم اٹوٹ ہوتا ہے دوستوں بھائی کی آنکھوں میں آسو آگئے تو اس چھترانی نے لالانگنا نے چلاتے ہوئے کہا کہ ایک راجپود کی آنکھوں میں ایک چھتریے کی آنکھوں میں ایک شناطن سنسکرتی کے پرتک کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا کرتے ید بھومی میں کائروں کے آنسو آیا کرتے ہیں جو میں نے آدیس دیا میں آپ کی بڑی بہن ہوں اس آدیس کا پالن کیا جائے اور جھڑ سے شجن سنگھ کے پتر لکسمن سنگھ نے اپنی بہن کی گردن کاٹ دی اور شم لڑتے ہوئے ویرگتی کو پرابت ہو گئے اور اس شناطن سنسکرتی اس چھتریے سنسکرتی اور اس ہندو سنسکرتی کو بچانے کا پرزور پریاش کیا تو نسیت طور سے آپ یہ کہانی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ کون تھی کنسور کی راج کماری میں نسیت طور سے آپ کو بتانا چاہوں گا سنسکرتی بدلی ہے سنسکار بدلے ہیں لیکن ہمارا سوابیمان ہمارا جو رکت ہے وہ نہیں بدلا ہے نسیت طور سے تاج کماری کی کہانی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی جائے راج کتانا جائے ہند جائے بھار موسیقی